اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے آج ہم لے کے آئے ہیں دو شہزادوں کا واقعہ یہاں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس لئے ویڈیو کا اینٹ تک لازمی دیکھیں آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نبی کے نور الین علی کے دل کے چین اور فاطمہ کے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کا لباس سبز اور دوسرے کا سرک ایک نے زہر کا پیالہ پیا اور دوسرے نے زامش احادت نوش فرمایا ایک نے زہر پی کر خدا کا شکر ادا کیا اور دوسرے نے نیزے پر چل کر قرآن پڑا ایک نے اپنی خلافت کا تاز دے کر اسلام کا فتنہ اور فساس سے بچایا اور دوسرے نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کی آبرو بچائی نہ اس کی مثال ہے اور نہ اس کی نظیر اور سجد تو یہ ہے بات ہے کہ امام حسن دین بشریعت کی پابندی اور اہل بیعت ادھار کی عزت شرط پر اپنی خلافت کا تاز سخاوت کے طور پر حضرت امیر نواویہ کے سر پر نہ رکھتے اور اگر حضرت امام حسین قربلہ کے میدان میں اپنے بال بچوں کی قربانی دیکھ کر اور علی اکبر کی جبانی اور علی ازگر کی معصومیت راہیں حق میں لٹا کر خود بھی نیزے پر نہ چڑھتے تو آج نہ کعوے میں تباہف ہوتا اور نہ مذہب میں ازانے نہ مسلو پر نماز ہوتی اور نہ ممبروں میں قرآن پڑا جاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے گویا دونوں کو کھڑا کرو تو مکمل شبیح مصطفیٰ علیہ السلام اور یہی وجہتی کی صحابہ اکرام کا جگ دل جاتا دونوں شہزادوں کو کھڑا کر کے نظارہ مصطفیٰ کر لیتے ہیں حضرت اسامہ بن ریزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئے تو حصول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر تشریف لائے بس آپ نے چادر اٹھائی تو اندر سے حسن اور حسین نکلے حسن اور حسین کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ اور جو ان سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی محبت رکھ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ کونین نے ارض کیا کہ اباجان آج صبح سے میرے دونوں شہزادی حسن اور حسین کن ہیں اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت زبرائیل علیہ السلام فوراں حاضر خدمت ہوئے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت زہرہ سے فرما دو کہ پریشان نہ ہو دونوں شہزاد فلا مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر گئے کہ دونوں شہزادیں آرام کر رہے تھے اور فرشتے نے ایک پیر نیچے اور دوسرا اوپر رکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجبانوں کے سردار ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو فول ہیں ایک دن دونوں شہزادیں کشتے لڑ رہے تھے اور امام الانبیاء علیہ السلام پاس میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور حضرت حسن کو فرما رہے تھے کہ بیٹا حسن حسین کو یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو سیدہ دو جہاں بی بی فاطمہ تو زہرہ نے ارض کیا کہ ابا جان آپ حسن کو ہی داؤ کیوں بتا رہے ہیں حسین کو کیوں نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض کیا کہ حسین کی طرف سے زبرائیل علیہ السلام ہے سامین حضرت آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ وارک میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدق نور سے جڑے رہیں